اگر میں آپ سے سوال کروں سبزیاں کہاں کاشت ہوتی ہیں تو جواب بہت آسان ہوگا زمین پر لیکن میں آج آپ کو لے کر جا رہا ہوں پاکستان کے پہلے ورٹیکل فارم میں جہاں سبزیاں کاشت ہو رہی ہیں بلکل الگ انداز مٹی چاہیے نہ کھات خوشک سالی کا بھی خطرہ نہیں پانی بہت کم چاہیے سورش کی روشنی کی ضرورت نہیں اب سبزیاں کاشت ہوں گی کچھ اس طرح پانی میں ہی نیوٹرنٹس ہوتے ہیں جہاں سے ہی پودا اپنی گزہ اٹھاتے ہیں کراچی کے سوہیل احمد نے کافی ریسرچ اور بینل اخوامی ماہرین کی مدد سے یہ جدید ورٹیکل فارم بنایا ہے جہاں ہائیڈروپونک ٹیکنولوجی سے سبزیاں کاشت کی جا رہی ہیں چیز کہلاتی ہے کوکو پیٹ آپ نے ناریل کے اندر برادہ ہوتا ہے اس میں قدرتی جو اس کی کالٹی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں وارٹر ریٹنشن ہوتی ہے وہ پانی کو ریٹین کرتا ہے بکیوز میں نیوٹرنٹ کوئی نہیں ہوتا ہائیڈروپونک کی ایسی ایسی تکنولوجی ہے جس میں آپ جو پودے کو آئیڈیل نیوٹرنٹ چاہیے وہ آپ دیتے ہیں کنٹرولڈ انوارمنٹ میں ایک جگہ پر کئی منزلوں پر فسل کاشت کرنے کو ورٹیکل فارم کہا جاتا ہے میرے آمیشہ سے نیچر یہ رہا ہے کہ کوئی ایسا کام کریں کہ پاکستان میں اٹلیس نہ ہو روایتی طریقے کے برقس ان فسلوں پر کیڑے مار اٹویا کے اسپریے کی ضرورت نہیں پڑتی اس لیے یہ سبزیاں سہت مند اور ذائقے میں مزے دار ہوتی ہیں دو گوڑ کی آبادی ہے ریسٹرونٹ سے ہیں آج کے لئے ویرنیز بھی کافی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جم وغیرہ بھی زیادہ کھل رہے ہیں لوگ ہلتھ کانسس بھی ہو گئے ہیں تو میرا خیال تھا کہ یار پیسٹرسائیڈ فری کوئی چیز ہوگی تو لوگ اس کو اپریشیٹ کریں گے وہ جو باہر فیلڈ سے آرہا ہے اس میں تو ہر قسم کا نہ پانی کا خیال ہے نہ کچھ اور ہے یہاں ہم ہر چیز کا خیال لگتے ہیں میک شور کے یار ڈیلی لوٹری میں ٹیسٹ ہو رہا ہے جو بھی کچھ ہو رہا ہے آدھے گھنٹے میں سبا مارکٹ کو یہ رسٹرون کا سپلائی کریں جیسے ہمارے سبا مارکٹ کسٹماز ہیں ریسٹرونس ہمارے کسٹماز ہیں جو بھی آرڈر آتا ہے ہم ان کو وزن فیو آز ہارویس کرتا ہے یہاں سے اور انت تک پچ جاتا ہے سبا مارکٹ پچ جاتا ہے یا دائر ریسٹرون میں پچ جاتا ہے تو اس کا کانسپٹ یہ ہی ہے جی فریش چیزیں پیسٹرسائیڈ فری ہائی نیٹریشنل ویلیو جسے پانی کی کنزمشن بے انتہا منیمو ہو یہاں پورا پانی کی ریسائکل کرتے ہیں جو پودہ کنزیوم کر رہا ہے صرف وہ ہی ہم ٹپ اپ کریں خاص قسم کی ایلیڈی لائٹس فصلوں کی نشو نمہ میں ماوین ثابت ہوتی ہیں یہ لائٹ دیکھیں اگر آپ یہ اس کا ریفریکشن کافی حد تک سن لائٹ جیسے ہے ٹھیک ہے اس میں پنگ زیادہ نظر آ رہا ہے تو یہ ہر پودے کو ایک مختلف لائٹ چاہیے یہ بھی سورج کی روشنی کا نیمل بدل ہے صرف فرق یہ ہے کہ سورج کی روشنی جو ہے وہ انسانوں کے لیے بھی ہے جانور کے لیے بھی ہے پودے ہر قسم کے پودے کے لیے تو وہ اس کا جو سپیکٹرم ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ڈالا گیا ہے تو یہ دنیا میں جو ریسرچ ہوئی انہوں نے دیکھا جی جو اس قسم کے پودے ہیں ان کو ریڈ بلو وائٹ یہ لائٹ چاہیے سردی ہو یا گرمی موسم جیسا بھی ہو ہائیڈرپونک ٹیکنولوجی سے پورے سال ضرورت کی سبزیاں حاصل کی جا سکتی ہیں یہ پاسلے ہیں ایٹیلین ہرپ ایٹیلین کھانوں میں پاسٹا میں یہ بہت استعمال ہوتا ہے اس کو سیلری کہتے ہیں یہ سوپ وغیرہ میں ڈلتی ہے اس کے اپنی بہت نیٹریشن ویلیو ہے ہلتھ بینیفٹس ہیں اور آپ اس کا رنگ دیکھیں بلکل ایسا جھنڈے جیسا گرین ہے یہ ساری وہ سبزیاں ہیں جو پاکستان میں سردیوں میں تو آتی ہیں لیکن گرمیوں میں قائب ہو جاتی ہیں گرمیوں میں اگر آپ کو لانا ہو آپ اسلام آباد کے بعد نتیہ گلی اوپر ناران کاغان سے اگر آپ لے کے آئیں آپ کی کوسٹ بہت لگے گی تو یہ پھر امپورٹ ہوتی ہے لیکن کیونکہ ڈیمانڈ رہتی ہے کم رخبے پر سبزیوں کی زیادہ سے زیادہ پیداوار ہائیڈروپانک ٹیکنولوجی کو فروغ دے کر غزائی کلت جیسے اہم مسئلے کو حل کرنے میں مدد مل سکتی ہے زراد کے شعبے میں ہائیڈروپانک ٹیکنولوجی انقلاب سے کم نہیں اس ویٹیکل فرم میں غیر روایتی طریقوں سے جدید انداز میں سبزیاں کاشت کی جا رہی ہیں اور وہ بھی ایک دم تازہ کیمرمن فیصل آغائی کے ساتھ شایان سلیم سامہ کراچی